بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور ظاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے ازاد کیا وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا وہ جہنم میں گئی ایک سائنسی انداز کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار سال پہلے پالتو بنایا تھا بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے بلیوں کی کئی اقسام ہیں بلیوں کو پہلے پہل شایع اس وجہ سے صدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بعد ازا ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیت اور ناجائز نہیں ہو جاتی کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز بڑھ رہی تھی اس صورت میں حریصہ وہیں رکھ دیا بلی آئی اور آ کر اس سے کھا گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور پھر فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی پلیت نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موزی جانور ہے اور نہ ہی ناجائز اور ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں چنانچہ پال تو بلی کو اپنے ساتھ لٹا کر بٹھایا اور سجایا جائے یہ نہ صرف آپ کے دل کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات سامنے آئی ویسے تو یہ معلومات کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہیں ماہرین کے مطابق بلیوں کی عوصت عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیاں بیس سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے اس کے علاوہ بلیوں کی موچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان موچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے اکثر سنگینوں والے جانور کے مطابق یہی تاثر پایا جاتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے بلی کی موچھوں کا اس کی جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی موچھیں دراصل ایک سنسر کا کام کرتی ہیں یہ فاصلے جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں حتیٰ کے اندھیرے میں بھی بلی اپنی موچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کر دیتی ہیں کہ وہ کتنا چوڑا اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے یہ اس کی موچھیں ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ ایسی تنگ جگہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں اندر فس تو نہیں جائے گی اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کہ ایسی بلیوں کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہیں بلی کو کسی بھی صورت آزا دینا شرن جائز نہیں ہے بلی ایک پالتو جانور ہے ہاں اگر کوئی بلی خونخوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے اعزا دینے کی عام طور پر بلی کے رونے کو بد شگن مانا جاتا ہے عام طور پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں بلی روتی ہے تو اس گھر میں فوت کی ہونے والی ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے یہاں شاہ شمس طبریز سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت شاہ شمس طبریز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا کہ خلقت عالم لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے کچھ مخلوق سے جنات نفرت کرتی تھی اور خود سے پیار ویسے ہی جنات کا رجا اسرائیل جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی اور روح جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگیں پیار کرنے لگیں بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی اس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لئے صرف رات کو رکھ دیا یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا لیکن کبیرہ نے کہا اے میرے اللہ ہمیں اتنا تنہا نہ کر ہمیں اتنا اکیلا نہ کر تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں اور ان جانوروں میں سے بلیاں بھی شامل ہیں اصل میں جنات کی ایام جو زمین پر بسا کرتے ہیں انسان سے سات دن آگے ہوتے ہیں جسم پر ہوتا ہے وہ سات دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں تب جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے جس کا انتقال ہوتا ہے وہ جو فرشتے آتے ہیں اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بکشی ہے وہ جنات کو دیکھ سکی اور فرشتے موت کو دیکھ سکے وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان یہ زندگی جیسے تو ہمیشہ کے لئے سماتا ہے جیسے ہی آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے اپنے عامال بہتر کر لو تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں تو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور ستائیس مردبہ چار کل ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں